اسلام علیکم سٹورنٹس لائف ان لیوینگ کا ہمارا آج چھبیس ماہ لیکچر ہے لائف ان لیوینگ 2 کا اور پچھلی لیکچر کے اندر ہم نے پاکستان کی جو فارم پولیسی تھی اس کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم شہر وہ پاکستان کے جو ہمسائیہ مو مالک ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کے بین الاکرام جو ریلیشنشپ پاکستان کی اس کے حوالے سے آج جو بات کریں گے تو سب سے پہلے پاکستان اور ایران کی کا جو وہ جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے مغرب میں ایران ہے اور یہ ہمسائیہ ملکمی ہے اور ایران کے ساتھ پاکستانی سرعت کی لمبائی جو وہ نو سو کلومیٹر ہے ایران کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے سکافتی مذہبی اور تاریخی جو رشتی ہیں بڑے سگیر کی سرکاری زبان جو بڑے عرصے تک جو وہ فارسی رہی ہے اور کیام پاکستان کے وقت بھی ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو جو وہ تسلیم کیا تھا اور سفارتی طلقات کائم کیے تھے ہمسی کیوزیں نوڈ کریں نائنٹین فارٹی نائن میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایران کا دورہ کیا تھا پھر شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ اندیس سو پچاس میں کیا تھا سارے آپ کے ہمسی کیوز ہیں جو وہ نوڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ پھر علاقہ ہی تامن برائے ترقی کی تنظیم جو وہ نائنٹین سکسٹی فور میں پاکستان اور ایران میں موسکت ملی تھی اور یہ موایدہ نائنٹین سیمنٹین نائنٹین سکسٹی فارٹی پہ پاکستان اور بھارت کی جن میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی اور مالی اور فوجی امداد پرام کی تھی اسی طرح موایدہ استمبول ہوا اکیس للاحی نائنٹین سکسٹی فور کو پاکستان ایران اور ترکیہ میں ایک موایدہ ہوا تھا جسے موایدہ استمبول کہا جاتا ہے اس میں بھی ایڈوکیشنل اور کلچرل جو وہ تعاون کے اوپر جو وزور دیا گیا تھا پھر پاکستان نے نائنٹین سیمنٹین آئیٹ میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا تھا اور ان سے دوستانہ تعلقات جو وہ نہ صرف رکھے تھے بلکہ ہم میدان میں اس کو مزید گست بھی دی تھی نائنٹین ایٹی فائر میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر آر سی ڈی کی تنظیم نو کی اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم یعنی ای سی او رکھا گیا جو تینوں ممالک کی مبین اقتصادی سنتی تجارتی تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے نائنٹین ایٹی فائر کے اندر جو ہے وہ یہ آر سی ڈی کی تنظیم جو تھی یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کا پرانا نام یعنی ای سی او کا پرانا نام جو ہے وہ آر سی ڈی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہم سے کس آپ کو آ سکتا ہے جی پھر سن دو ہزار میں جنرل مشرف جو تھا اس نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ایران سے پاک بہارت بہارت گیس ٹرائپ لائن کے پروگرام میں انپرپورت آمن کی یقین نہ دکھائی اس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ہیں یہ بھی ہمارا حمسائم ملک ہے اور ان کے درمیان جو سرحد ہے بورڈر لائن ہے اس کو ڈیورڈ لائن کہا جاتا ہے جس کی لمبائی جی ہے وہ دو ہزار دو سو باون کیلومیٹر ہے اور یہ جو ہے وہ رابطے کے لیے پہاڑی درے جن میں درہ قیبر درہ لواری شامل ہیں نمائے حیثیت کے حامل ہیں اور افغانستان کے طالبان کی حکومت اور اب موجودہ حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے سے بہتر ہیں پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ صدیوں پرانا رشتہ یعنی اسلام موجود ہے اور یہ رشتہ جو ہے وہ تاریخی اور اقتصادی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلی پچار سالوں میں حکومت افغان کے جو رمیہ ہے اس کے باوجود حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی شدیل خواہش رہی ہے کہ ایران کی طرح اس کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات جو وہ بہتر ہوں لیکن افغانستان جو وہ آج کل چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ جو وہ اس نے پچھلے جو چند سالوں میں گھٹ چوڑ کیا ہوا تھا اور پاکستان کو نقصان پر چانے کی کوشش کر رہا تھا اور کر رہا ہے آفغانستان اور برطانی کے درمیان جب کل اکار جو وہ ہمیشہ سے جو وہ ٹھیک نہیں رہے تو ایٹین نائنٹی ایٹین نائنٹی تری میں کئی جنگوں کے بعد افغانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرد کا تائیم کر دیا گیا جسے ڈیورنڈ لائنگ کا رہا تھا ہے قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی عقوبت نے انڈیا کی شہہ پر اس سرد پر نظر سانی کا مطالبہ کیا اور سردی صوبے کے بعض علاقوں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا پاکستان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا جسے تلقات میں ادار چڑھا ہو گیا پھر افغانستان وہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے نائنٹین فورٹی سینل میں پاکستان کی قرآن مدیدہ رکنیت کی مخالفت کی تھی بہارت کی شہہ پر ہی اس نے پشتو بولنے والے علاقوں پر اپنا حق بیجت لا دیا کہ انہیں پاکستان کی بجائے افغانستان میں شامل ہونا چاہیے ناکابی پر قوم پرست افغانستان کو فختونستان کے نام پر الارگی تاریخ چھیلانے کیلئے اس آیا گیا اس کے جواب میں حقومت پاکستان نے تحمل و رواداری کا ثبوت دی اور بہتر طلبات کے خاطر ان باتوں کو امپورٹنس نہیں دی پھر ان کے تعلقات جو خراب ہونا شروع ہوئے یہ اس وقت شروع ہوئے جب افغانستان کی اقومت نے نائنٹین ففٹی فور میں ڈیورن لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا سردی علاقوں پر حملے کیے ون نائنٹین ففٹی فائیٹ میں پاکستان کے سفارو خانے پر پاکستانی پرچن کی توہین اور نائنٹین سکسٹی اور سکسٹی ون میں پاکستانی علاقوں پر منظم حملے جن میں افغانستان کو نقامی کا سامنا ہوا یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی کشیر کی سب سے بڑی اہم بجا رہے ہیں نائنٹین سکسٹی نائن میں افغان کا ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام وزیر خارجہ تھا محمد نائن اس میں پاکستان کے دورے کی بعد پاکستان کا مسئلہ کافیت تک کم کیا نائنٹین سیونٹی کے شروع علیہ سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے نائنٹین سیونٹی تھی میں سردار دعوت کی حکومن میں پاکستان کے خلاف بڑا برا رویہ اختیار کیا لیکن بعض میں تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کیا نائنٹین سیونٹی میں پاکستان کے مزیریعظم اور افغانستان کے صدر نے بہمی طور پر خیر سگالی دورے کی اور دونوں ملکوں میں ایک معیدہ تیپ آیا اس کے تاہر دونوں ملکوں نے علاقہ انسالیت اور مداخلی کی پولیسی کا بہت ایک دوسرے سے وعدہ کیا نائنٹین نائنٹی ایڈ میں افغانستان میں اور فوجی انقلاب برپا ہوا تلقیب وعدہ ہوگی افغانستان کی جو نئی حکومت تھی اس نے مخالفین کو چلنے کے لیے روسی افواج کو وسیع پر ماننے پر استعمال کیا جس کی وجہ سے تیس لاکھ سے زیادہ افغان بشینے جو تھے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوگی حکومت پاکستان میں انسانی اور اسلامی جذبے کی طاعت کو انہیں پناہ دی پھر افغان عمام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا اگاز کیا تو پاکستان نے لین کی حمایت کی دوسری طرف اس مسئلہ کا سفارتی حل تلاش کرنے کوشش کی گئی نائنٹین نائنٹی ایڈ میں اکوام مدیتہ کے زیر نگرانی روس پاکستان اور افغانستان کی حکومت کا درمیان معاہدہ جنیوہ ہوا جس کی روس ہے روس نے اپنے فوجے افغانستان سے باپس پلاہ لی نائنٹین نائنٹی ٹو میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی جس کو حکومت پاکستان میں فوجتان پر تسلیم کر لیا لیکن تھوڑے ایسے بعد مجاہدین کے اپس کے اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی اور مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصہ پر قبضہ کر لیکن افغانستان نے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی اور پاکستان نے اسے بھی تسلیم کر دیا مئی سن دو ہزار میں پاکستان اور افغانستان میں ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا تھا جس کا کام دونوں موالک اس حرد کے آر پارس سمنگلن کو روک نہ دی پھر گیارہ ستمبر یہ جو نائن علیمت تھا اس میں ورلٹریئر سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا افغانستان میں طالبان کی حکومت قتم ہوئی نئی حکومت قائم ہوئی اور پھر حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعامن کا اعلان کی یعنی پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر افغانستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ جب اس کے ساتھ تعامن بھی کیا اور افغانستان کی تمہیرے نو کے لیے مال امداد بھی دی گئی پھر دو ہزار تین میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ تاپایا اور معاہدہ ہوگی کہ دونوں ممالک اس کنصوبے کی تقمیل کے لیے مدد کریں گے پھر دو ہزار چار میں حامد کرزائی کے افغانستان کا جمہوری صدر مرتقم ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی ہے یہ چند چیزیں تھیں باقی جو ملکوں کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور دیکھر موالے کے ساتھ پاکستان کی تعلقات ہم کے حوالے سے جو وہ آئندہ لیکچر کے اندر جو وہ بات کریں گے فی الحال یہ جو چیزیں ان کے اندر بہت سارے آپ کے ایم سی کیوز ہیں جو فائنل ٹرم کے اندر آپ کو کام آسکتے ہیں اس وجہ سے ان چیزوں کو نوٹ کیجئے گا یاد کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ